انسان بھی کیا چیز اللہ نے بنائی ہے کہ اس کا ایک جملہ کتنے خاندانوں کو توڑ دیتا ہے فطن برقا کر دیتا ہے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں لاکھوں قتل ہو جاتے ہیں ایک جملے پر اور اسی انسان کا ایک جملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹھوٹے ہوئے خاندان ٹھوٹ جاتے ہیں کتنی زندگییں موت کے قریب سے واپسا جاتی ہیں کتنی بے جانوں میں جان آجاتی ہیں بے نور و ملور مل جاتا ہے اور پھر زمان خاجہ صاحب کی تو لاکھوں کو مل جاتا ہے قشمت کی بات ہے کسی کے پاس توڑنے والا جملہ کسی کے پاس جوڑنے والا جملہ جیزا کہ بشور قاوت و پاکہ سنا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک اصلحے ایٹم بم نے بھی وہ نقصان نہیں پہنچایا اب تک جتنا انسان کے کسی ایک جملے نہیں پہنچا کیونکہ ایٹم بم نے پھٹ کر ہزاروں لوگ اڑا دیئے ایک لمحے کے لئے نا اس کے بعد ختم لیکن انسان کے بول کا زہر یزید کے بول کا زہر آج تک بگت رہے ہیں دنیا جن رہی ہے کتنا خطرناک ہے انسان کا زہر اس لئے یہ کہا بولنے سے پہلے تو پھر اس بول سے زہر پھیلے گا آگ بڑھ کے لئے فتنہ پرپاہ ہوگا یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا بولنے سے پہلے سوچ جن لوگوں نے بولنے سے پہلے تولنا اور سوچنا شکر دیا تو ان کے بول اتنے نکھرتے گئے اور پکھرتے گئے اور خوبصورت پھولوں کی طرح کلیوں کی طرح پھیلتے گئے کہ خوشبو ہی خوشبو پھیلے گی کیا وہ شیر پڑھتے ہوتے ہیں اس پاس نامے میں وہ بول بولیے کہ کریں لو آرزو بولیے آرزو تو زہر کی نہیں کی جائے گی آپ کی طریقی جائے گی خوشبو بھی کی جائے گی وہ بول بولیے کہ کریں لوگ آرزو وہ بول بولیے کہ کریں لوگ آرزو ایسے چلم چلو کہ زمانا مثال دے ایسے چلم چلو کہ زمانا مثال دے وہ بول بولیے کہ کریں لوگ آرزو ایسے ایسے چلن چلو کہ زمانا مثال دے یہی زندلی کا مرسل ہونا چاہیے آپ کی گفتگو سننے کو روک کرسے آپ کی مٹھانس پانے کو ہر ایک دل جائے گا کوئی آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد کرنا کوئی آپ کے چلے جانے کے بعد شکر نہ دا کریں گے جان چھوڑی ہے اپنی اہمیت کو گھو رہے ہیں آپ اور میں جلے ہوئے کٹے ہوئے زہرہ دون آنکھ سے بھرے جملے پھر جس شخص کا جملہ اتنا خدرناک ہے اس کا قدم کتنا خدرناک ہوگا اگر وہ قدم اٹھائے بغیر اتنا بڑا فساد پر پا کر رہا ہے شان دے رہا ہے ہاولا کر رہا ہے تو اگر وہ قدم عملی طور پر جب اٹھائے گا تو کیا یہ اس زمین پر بڑے بڑے کربلا جو قائم ہوئے گئے وہ اسی کا اثر تھا اور دوسری طرف بھی ہے کہ ایک بول نے کتنوں کی زندگیاں بنا دی میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام دلوں پہ ہاتھ لگھ کے جھکا لینے چاہیے